ہم بات کر لیتے ہیں گروپس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت آپ کی سکرین پر بھی گروپس کا جو ہے وہ سارا ڈیٹا آ رہا ہوگا اور یہاں پر تنویر بھائی اور میں یہی سوچ رہے تھے کہ کون کونسی ٹیمز جو ہیں وہ آگے گروپ مطلب سپر ایٹ کے لیے جا رہی ہیں تو تنویر بھائی گروپ ڈی کی اگر ہم پہلے بات کریں ساؤت ایفریقہ بنگلہ دیش نیدرلینڈ کیونکہ ابھی ان کا ہی میچ جو ہے وہی ختم ہوا ہے اس کے تین میچیز میں پانچ پوئنٹ ہیں اور انگلند ہم نمیبیا کے ابھی بات نہیں کر رہے کیونکہ انگلند بڑی ٹیم ہے لیکن انگلند کے دیکھیں دو میچیز میں ایک پوئنٹ ہے اب جو کل میچ کھیلے جانا ہے وہ انگلند اور امان کا کھیلا جائے گا ایسا ہی ہے کل جو کھیلے جانا ہے اب اس میں اگر انگلند جو اپنا رن ریٹ اچھا کرتا ہے تو ان کا رن ریٹ کچھ بہتر ہو سکتا ہے زائر سی بات ہے کہ رن ریٹ اچھا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ جیتا ہے تو انگلینڈ کے ہو جائیں گے تین اس کے بعد جو ہے انگلینڈ کا دوبارہ میچ ہوگا مطلب یعنی سکوٹلینڈ اور اسٹریلیا سے پہلے دوبارہ نمیبیا سے ہوگا پندرہ تاریخ کو اس میں بھی انگلینڈ کوشش کرے گا کہ ہم کسی طریقے سے رن ریٹ اچھا کریں اس کا رن ریٹ اچھا کریں اگر رن ریٹ اچھا کیا تو ان کے ہو جائیں گے پانچ پوائنٹ اس کے بعد فوراں نیکس جے سولہ طریقے اسٹریلیا اور سکوٹلینڈ کا میچ ہے اس میں سکوٹلینڈ کا رن ریٹ نہیں جا سکتا ہے اس میں سکوٹلینڈ کا ہارنے کے چانسز زیادہ دے گا اس میں رن ریٹ نیچے بھی آ سکتا ہے تو شاید کیا بولتے ہیں انگلینڈ کے چانسز بن جائیں لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو نمیبیا کا ابھی جو نیکسٹ وہی انگلینڈ کا میچ ہے یہ تو ہارنے کے زیادہ چانسز بن رہے ہیں مطلب زیادہ اب انگلینڈ کے بارے میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابھی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا بلکل ایسا یہ ابھی فائٹنگ میچ چل رہا ہے ایک گروپ بی کے اندر ون سائیڈ نہیں ہوا ہوا تین میں سے کوئی دو ٹیمز آ سکتی ہیں اور لڑائی چل رہی ہے گروپ اے میں بھی ایسی کوئی سیچویشن ہے جس میں پاکستان انڈیا اور افغانستان جس وقت بحث میں لگے ہوئے ہیں نہیں پاکستان اور یو ایسے سوری پاکستان یو ایسے انڈیا تو آ چکا ہے پاکستان اور یو ایس کے میچ کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے کہ اب کل جو ہے پتہ نہیں بارش ہے یا نہیں ہے یہی صورتحال چل رہی ہے کہ کیا ہوگا کل پتہ چل جائے گا اگر میچ پورا ہو گیا تو پھر اگر پاکستان کو پھر موقع مل سکتا بارش ہو کے نہ ہو جی ہمارے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں کیونکہ وہی ہمیں ہمیشہ پار لگاتی ہیں سب کی نظریں کل یو ایس اور آئیلنڈ کے میچ کے اوپر ایسے ہی ہے اگر ہو جاتا ہے اور یو ایس اگر ہار گیا تو دیفنیلٹی ان کا رن ریڈ نیچے آ جائے گا پھر پاکستان کو آرام سے سٹوری پوری مل جائے گی